now let's look at bill of material کیونکہ یہ bill of material بھی MRP کے اندر اس کے input ہوتا ہے bill of material is basically آپ جیسے family tree ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے دادا کا نام ہے اور پھر اس سے نیچے اس کے بچوں کا نام ہے پھر بچوں کے بچوں کا نام ہے اسی طرح یہ bill of material بھی ہوتا ہے اس کے اندر basically components اور ingredients کو list down کرتے ہیں جو کہ use ہوں گے final product produce کرنے کے لئے تو ایک تو وہ ہوتا ہے پھر اس کے اندر sequence provide کی جاتی ہے product structure دیا جاتا ہے جو product ہے جو اس سے اوپر والے product sub assemblies یا components ہیں اس کو parents کا نام دیا جاتا ہے جیسے میں نے بتایا ہے family tree میں ہوتا ہے اور نیچے والوں کو children کا نام دیا جاتا ہے جیسے کہ again family tree کے اندر ہوتا ہے parents پھر children پھر children کے children and so on تو یہ اس طرح bill of material ہوتا ہے اس کے example ہم دیکھیں گے اور یہ represent دو قسم کے اس سے ہوتا ہے ایک تو ہمارا ہوتا ہے intended bill of materials یہ indent کیا ہوتا ہے کہ parent جو level 1 پر ہیں پھر level 2 پر بچے پھر level 3 پر بچے تو وہ indent کیا ہوتا ہے اور دوسرا ہے product structure diagram جو کہ family tree کا جیسے ہم نے diagram کیا ہے اس طرح کا diagram دیا ہوتا ہے تو that is جو کہ ہم ادھر use کریں گے کیونکہ that is more visually ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے to understand کہ یہ کس طرح move کر رہی ہے family tree for example یہ ایک product ہے awesome نام اس کا دیا ہوا ہے it is audio کا product اس میں ہم نے اس کو a product کا دیا ہوا ہے product a کے اندر اب ادھر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ there will be two جس کو ہم نے code کیا ہوئے b اس کے دو unit use ہوں گے اور c کے تین units ہوں گے یہ جو parentheses میں دیا ہوا یہ quantity ہے کہ کتنی quantity ہم نے use کرنی ہے یہ b اور c کو ملا کر ہم a produce کریں گے so b کے دو units ہوں گے use c کے تین units ہوں گے اور یہ مل کر a produce کرے گا تو یہ ہمارے پاس آگیا اس کے اندر what we will have is یہ packing box کی ضرورت ہے جو کہ code ہم نے کیا ہوا e تو 2 e ادھر چاہیے اور 2 e c کے لیے ہوں گے اور اس کو فردر اگر ہم دیکھیں تو یہ speakers ہیں جس کو ہم نے d سے code کی ہے تو speakers b میں بھی جائیں گے اور speakers f میں بھی جائیں گے تو دو speaker b میں use ہوں گے اور دو speakers f میں use ہوں گے اور جب کہ f جو ہے وہ c میں use ہو گا so یہ ایک family tree type بن رہے ٹھیک ہے اس کے اندر a میں جا رہے ہیں b اور c c میں جا رہا e اور f f میں جا رہا ہے g اور d اور on the other side branch اگر دیکھیں تو b میں d اور e use ہو رہے ہے اور اس سے ہمارا یہ b اور c completely بن رہا ہے اور وہ بلا کر اس میں a کو produce کر سکیں گے parenthesis میں جیسے میں نے کہ وہ quantity دی ہوئی ہے کہ کتنی quantity چاہیے ہوگی ہر parent کے لیے کتنے children چاہیے ہوں گے اس case میں e کے دو چاہیے ہیں for each b to be produced یہ 2 b اگر produce کر رہے ہیں تو 4 e چاہیے ہوں گے